بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک میں پندرہ دن کا کرنٹینہ کرنے کے بعد سعودی عرب میں آئیں گے ان کے لیے لازمی طور پر وہ تمام ویکسین جس میں فائزر، ایسٹرازینکا، جانسن اینڈ جانسنز، بائیو ٹیک اور میڈرنا وغیرہ ویکسینز ہیں جو کہ یورپی ممالک کی اجاز کردہ ہیں انہیں لگوا کر آنے کی اشد ضرورت ہے اس کے علاوہ چائنہ سے یا دیگر ملکوں سے جو ویکسین انٹرڈیوز ہوئی ہیں یہ سعودی عرب اور دیگر ممالک میں ایسپٹ نہیں کی جائیں گی اگر آپ آتے ہیں تو لازمی طور پر ان ویکسین کو لگوائیں جو کہ یورپی ممالک کی اجاز کردہ ہیں یاد رکھیں سعودی عرب اور دیگر ممالک نے بقیدہ علامیہ جاری کیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں کسی اور ملک کے ذریعے آئیں گے انہیں لازمی طور پر کرنٹینہ بھی کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ انہیں لازمی طور پر یہ ویکسین لگوانے کی ثبوت دینے ہوں گے اگر وہ ثبوت ان متعلقہ جو بھی ویکسین ہے جس میں فائزر، ایسٹرازینکا، جانسن اینڈ جانسن، میڈرنا اور بائیو ٹیکس وغیرہ یہ یورپی ممالک، جرمنی، امریکہ، یوکے ان کی اجاز کردہ ہیں اگر یہ نہیں لگی ہوں گی تو اس کے علاوہ کسی اور ملکی ویکسین کو ایسپٹ نہیں کیا جائے گا پاکستانی میڈیا میں بھی یہ خبر گردش کر رہی ہے حضرت تمام غیر ملکی بھائی جو کہ سعودی عرب یا دیگر خلیجی ممالک میں آنا چاہتے ہیں احتیاطی طور پر ایکسی ویکسین لگوائیں جو کہ یورپی ممالک سے جس کا تعلق ہو کیونکہ آپ پیمنٹ کر کے اپنے ملکوں میں یہ ویکسین لگوا رہے ہیں اگر یہ دستیاب نہیں تو دوسری ویکسین بھی لگوائیں مگر اس کے ساتھ آپ کو لازمی طور پر کرنٹینہ کے لیے سعودی عرب میں آنے سے پہلے کرنٹینہ کرنا ہوگا اس کے بغیر آپ سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں سعودی ائرلین نے یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عرب میں اندرون ملک جو بھی فلائٹ چل رہی ہیں اس میں ویکسین کی شرط لازمی قرار نہیں دی گئی ہے لہٰذا ان خبروں پر توجہ نہ دی جائے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم